بہت مہتپور پلانٹ لے کے آئے ہیں جس کو ہم لوگ پہاڑی مرچ بولتے ہیں یہ پہاڑی مرچ دوستو ہر تین مہینے کے بعد اس میں فلاور آتے ہیں اور اس میں فل آتے ہیں اس کی مرچ جو ہے نا میری سمجھ میں سائد انڈیا میں اتنی کڑوی مرچ نہیں ہوگی جتنی اس میں مرچ یہ کڑوی ہوتی ہے دوستو اس کو پہاڑی مرچ بولتے ہیں اور ہر سمائی ایسے گروپ میں آتی ہے آپ دیکھ رہے چھوٹے سے میں دیکھئی یہ سیکس پیس چاہ سائی پیس لگے ادھر دوستو آپ دیکھ رہے کتنے زیادہ فلاورنگ ہیں ادھر دیکھو کتنے زیادہ اس کا جو پکنے کے بعد دوستو یہ اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ ریڈ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اس کے بعد ادھر دیکھو یہ چھوٹے چھوٹی مرچ ہیں یہ گول گول ہوتی ہیں اس طرح کے تو دوستو میں آج ہم آپ کو اس بارے میں یہ بتائیں گے کہ اتنی گھنی یہ کیسے ہو گئی ہے اور اس کو کیسے کیا کیا اس میں ہم نے کرنا پڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے دیکھئے یہ دیکھئے پاس سے میں دکھاؤں گا یہ دیکھئے اتنی گھننے کے بعد پھر دوبارہ پھر آ گئی ہیں اور دوستو آپ یقین نہیں مانوں گے کم سے کم اس میں سے میں دیرے دیرے آدھا کلو مرچ توڑ چکے ہوں گے بیورس یہ پہاڑی مرچ ہے یہ مرچ جو ہے نا پہاڑ میں زیادہ ہوائی جاتی ہے اور اس کا جو مینٹیننس ہے وہ کافی ایزی ہے ایک بار آپ گمبلے میں لگا دے یہ دوستو پانس سال تک چلتی ہے پانس سال یہ خرام نہیں ہوتی ہے اس کا سب سے جو بڑا جو مہتپور پوائنٹ ہے کہ جبھی بھی آپ کا یہ کوئی مرچ توڑ لیں گے تو وہاں سے دوستو جو اس کی جو برانچ ہے اس کو کٹ کر دیں گے پچھلے ٹائم کافی اس میں اس میں فروٹس آئے تھے فروٹس آنے کے بعد دوستو ان کو جو ہے نا سبی کی سبی جو ہے نا برنچوں کو گئی игра ایک برانچز کو کٹ کر دیا تھا جس سے کٹ کرنے کے بعد جہاں نا کافی بوسی ہو گیا پلانٹوں کا ایک نیم ہوتا ہے جتنے بھی پلانٹز ہیں جہاں نا اگر وہاں سے آپ نے مرچ کو توڑ لیا فل کو توڑ لیا فلاور کو توڑ لیا تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہاں سے کٹ کرنا جروری ہوتا ہے کٹ کرنے سے کیا ہوتا دوستو آپ کا پلانٹ جو ہے نا کافی بوسی ہو جائے گا بوسی ہونے سے جتنی زیادہ برانچیچ ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس میں فلاور آئیں گے باقی دوستو جو ہے نا اس پلانٹ کے لیے میں ایک اور مہتپور پوائنٹ یہ بتاؤں گا کہ اس کی مٹی جو ہے نا کافی پورس ہونا چاہیے اس میں جو ہے نا پانی کی ماترہ جو ہے نا جب اوپر کی ٹاپ لیئرز جو ہے نا ایک یا دو انچ برکل ڈرائی ہو جائے گی تب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں باقی اس میں ہر دو مہینے کے انٹربل پہ دوستو ان پہ اس پہ برمی کم پوچ آہ پلس ڈی اے پی اور پلس این پی کی ٹونٹی ٹونٹی کے کرسٹل ہم کو ڈرائی گولر ڈالنے پڑتے ہیں تین مہینے کے انٹربل پر اس کو جو ہے ہم ہم جو کاؤ ڈنگ آور کی خاد ہوتی ہے وہ وہ اس میں ڈالنا پڑتا ہے اس کو جو ہے نا ہم لائٹ جو ہے نا چار سے چھے گھنٹے کی پروپر لائٹ دیں گے اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ سن کی ڈائریکٹ لائٹ آتی رہے دوستو ایک نیم ہے جتنے بھی فروٹس کے ہوتے ہیں فلاورز کے جتنے بھی ہوتے ہیں میکسیمم جو ہے نا ان کو لائٹ کی جرورت پڑتی ہے ہوتا یہ کہ جب ہی بھی یہ فلاورنگ کرتے ہیں فلاورنگ کے بعد اس میں فروٹس آتے ہیں فروٹس آنے کے بعد اس میں جو فرٹلائز کی جرورت ہوتی ہے وہ ریگولر فرٹلائز اس میں ڈالنا پڑتا تب ہی یہ کافی اچھا چلتا ہے یہ میں بہت چھوٹا سا پلانٹ لائے تھے اور ابھی یہ مارا ڈیڑھ سال کا ہو گیا ہے تقریباً ڈیڑھ سال میں اس میں کم سے کم چار یا پانچ بار جو ہے نا آہ تین یا چار بار تو ہمیں دھیان ہے کہ اس میں آہ مرچ آ چکی ہے ویورز یہ اگر میں لیجئے آپ مرچ لگانے کے سوکین ہیں یا آپ کو گارڈننگ کا سوکین ہیں یا آپ کچن گارڈن بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک اپنے گارڈن کو اس کو ایک جگہ ضرور دیجئے اور یہ کافی پھلتا ہے کافی پھولتا ہے کافی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے دوستو اس کی جو خاصیت یہ ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے نا اگر پانی کی ماترہ زیادہ ہو جائے گی تو یہ مرنے لگتا ہے اور باقی اس کی بیس دن پچیس دن کے انٹرول پہ اس کی نرائی گوڑائی جرور کرتے رہیے اب یہ برسات کا سیجن ختم ہے برسات کے سیجن میں ختم ہونے کے بعد ویور صاحب نیچے سے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہیں یہاں سے اس کو فنگس کا ایفیٹ رہتا ہے یہ فنگس اس میں آ جاتا ہے تو یہ جو ہے ابھی فلاور ہیں اس پر فروٹس لگے ہوئے ہیں اس ویسے میں اس کو ابھی نہیں کاٹوں گا جب اس کے فروٹس ختم ہو جائیں گے تو میں نیچے سے اس کو پورا کلیر کر دیں گے اسی طرح سے آپ دیکھ رہے اس طرح کی جو پلانٹ ہوتے ہیں یہاں سے انفیکسن جاتا ہے یہ دیکھئے تو یہ نیچے کی جو روٹس ہے نا روٹس کے تھوڑے سے اوپر سے جو ہے نا سب ہی کے سب ہی کٹنگ کر دینا چاہیے اس سے ہوتا یہ ہے کہ کٹنگ کرنے سے جو ہے نا نیچے کا جو فنگس ہے کیڑے ہیں وہ اوپر نہیں جا پاتے ہیں اور پلانٹ آپ کا سیف رہتا ہے بیورس اس کا نیکس پوائنٹ ہم یہ لیں گے اس کو جو ہے نا جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ وائٹ ایفیٹس کی ہوتی ہے میرچ جرور ہے اس میں ایک بلیک بلیک کیڑا ہوتا ہے جس کو بلیک ایفیٹس سے بولتے ہیں وہ اس میں لگ جاتا گروپ میں اور وہ کی پتیاں کو کھانے لگتے ہیں باقی ایس سچیز اس پہ فنگس میں نے تو نہیں ایس سچیز دیکھا ہے اگر فنگس ہے تو اس کو جو ہے نا بیویسٹین پا پاورڈر اور ورمی کو آپ کا صاف جو انٹی فنگل پاورڈر آتا وہ اس پہ سپری کر سکتے ہیں اور دوستو یہ باقی آپ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا دیکھئے بوسی دیکھ رہے آپ کتنا بوسی ہے یہ کتنا گھنا ہے کتنا ہیل دی ہے تو بیورس ایک ہمارا چھوٹا سا جو ہے نا پہاڑی مرچ کے اوپر ایک پلانٹ پہ میں نے آپ کو کچھ اس کے انسٹرکشن دیا ہے کچھ اس کے ساؤدھانیاں دیا ہیں کچھ اس کی ٹپس دیا ہیں اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو پلیز چینل کو ہمارے سمیہ ٹیریس گارڈن کو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کر لیں اور دوستو بیل آئیکن دبا دیں بیل آئیکن دبانے سے ہوگا کہ جو بھی ہم ویڈیو بنائیں گے ویورس آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو ایک چھوٹا سا ویڈیو میرا ایک اپ ڈیٹ تھا میں اس کو بھی بند کرتا ہوں سب کا دن صبح ہو منگل ہو ویڈیو نمشکرہ